کوئی دنیا کے مسلمان کس گاللی تسلیج ہے ساڑھی مسجدہ دے بیچ نوجوان موجود ہے ساڑھی مسجدہ دے بیچ بچیاں دی بڑی تعداد موجود ہے آنالی نسل دین دے وال رغبت نال جا رہی ہے اور اگر آنالی نسلی دین دے وال رغبت نال نہ ہوندی تو پھر دین کس طرح قائم رہندا اس لئے اس گاللوں سے ان نشین رکھو کہ مداریس ایک کوئے دو ہے میرے والد شہر ایسلام مولانا حبیبور احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ جب انیس سو سندھاری دوبارہ پنجاب تھی مساجدہ دیا بادکاری شروع ہوئی میں نے خود ہوش دی گل ہے کہ انہوں نے کوئی ایک صاحب نے آگیا آج تو چھے سات سال پہ لام ایک شکایت کی تھی کہ مولانا صاحب وہ چھوٹے چھوٹے مدر سے بہت ہو گئے کی کریئے کھین لگے بیٹا انہوں سمجھا اے جیلے چھوٹے چھوٹے ہو گئے اے تا حجے بھی کاٹھا ہے سانو تا خوم دے ہر بچے نو قرآن پڑھانا ہے اے تا حجے بھی کاٹھا ہے بے سائل سانو ہر بچے نو قرآن جیڑا بچہ کلمہ لائی 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 محمد رسول اللہ پڑھنا لائی چاہے کورنمنٹ چے جاندہ چاہے یونیورسٹی چے جاندہ چاہے وکیل باندے چاہے آئیے سابیس باندے وہ نو قرآن پڑھانا ساٹھی ذمہ داری کیوں کیونکہ ایسی یہ چاہنے آ کہ جاتے دیندار ڈاکٹر بنے گا تو دیندار لحاظ رکھ کے علاج کرے گا اگر دیندار آدمی اگر کسی کرسی تے انصاف کرنے لی بیٹھے گا حق اور انصاف دیگل کرے گا دیندار آدمی اگر کتے افسر بنے گا تو رشوت تو دور رہے گا کیونکہ دین ادھے مزاج دے وچھ ایمانداری داخل کرتا ہے وقت بھی بہت ہو گیا ہے پہلا ارادہ سی کہ گفتگو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے گی لیکن ایک جینی یا گلہ تو انہوں میں بیان کتی ہے سوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہی چاہنے اور نبی علیہ وسلم تے ایک پیاری سنت ہے پلے بان لاؤ سوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے سابطہ ودیہ سنت کی ہے پتا تھا انہوں پتا ہے کہیا انہوں نہیں پتا ہونا کہ انہوں نے داری رکھنی وہ تا سنت ہے مزوار کرنی وہ بھی سنت ہے فجر دی سنتاں وہ بھی سنت ہے لیکن سب تو پیاری سنتیں ہیں پیارے محمد علیہ السلام چوندے نے کہ بد بمانی کفر ہے اپنے منوں دوسرے دے متعلق رائے قائم کر لینا کفر دا مطلب چھوٹ ہے چھوٹ ہے نبی علیہ السلام کی چاندے ہیں کہ میری امت دا بڑا چھوٹا مرد عورت جد سوچے کسی دے متعلق کوئی رائے قائم کرے تے اچھی رائے قائم کرے پوزیٹیو رائے قائم کرے یا تسی اپنے منوں اندازہ لیا کہ توڑے پڑوسی توڑے خلاف ہے اپنے منوں اندازہ لگا لیا کہ دوسرے ترمالہ توڑے خلاف اپنے منوں کتہ تسی اندازہ لگا لیا رسول اللہ نے فرمایا یہ تک گناہ ہے اپنے من تو اندازہ نہ لگاؤ بعض اوقات کچھ دیکھیاں ہویاں گلہ بعض اوقات کچھ چھنیاں ہویاں گلہ اس وقت تک سچ نہیں ہوندیاں جا تک پردے دے پچھے دے حالات پتہ نہ لائے ساڈج کی کمی آئی ہے جی اپنے جتے کی کمی آئی ہے پارت دے مسلمان آجے اسی بدغمانی دے نال کام کرن لگ کر رہے ہیں کہ نہیں اسی بیوی دے متعلق بدغمان بچیاں دے متعلق بدغمان امام نو لے کے بدغمان دوستان نو لے کے بدغمان اور عبدے بندے بدغمان جیڑا بندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ تھا ہوتا ساتھ دین لی تیار ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جتا میرا بندہ چاندہ اتنا کرو جو دوسری نیت کیتی ہوئی ہے ہوئی ہونا ہے اپنی نیت نو درست رکھنا ہے لوکانے لئی بہترین مسلمانے ہیں جیڑا دوسرے دے متعلق بری رائے قائم نہ کرے تو انہوں نے پتا ایک بندے نے کیا میں ایمان لے آ رہے ہیں ایک صحابی نے جنگ دے دوران انہوں جد مار دیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چھنا رازگی دا ازار گیتا وہ فرمایا کیوں دا چھاتی پھال کے دیکھیجی کہ چھوٹ بول گیا ہے ایمان آ لے ہو اس گال نو تیہ کرو اپنی ذاتی زندگیچ اپنے ہندو پرامانہ اپنے سکھ پرامانہ اپنے دلک پرامانہ اپنے جینیوں جنہیں بھی ترمادے لوگ نے جنہیں دوست نے توڑے جنہیں نال توڑا کاروبار ہے جنہیں نال اٹھنا پیٹنا ہے جنہیں نال توڑا کوئی شریف گوانڈی ہے کوئی توڑے کاند نال جنہیں کاند مل دی ہے اپنی رائے نو اچھے طریقے جنہیں کائم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوندے نے کہ تُس ایک آئیڈیل مسلمان بن کے سماج چتروں